نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جے جین نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ویس آئیے صبح کی شروعات کرتے ہیں دیش اور پردیش کی کچھ مکھی خبروں کے ساتھ سڑک حادثے میں ایک مہلہ کی موت کے معاملے میں پردیش کے مکھی منتری پشکر سنگھ دھامی نے خود کمال سمالی ہے دراصل بدایوں نیوازی عارف علی نے مکھی منتری کو ایک شکایتی پتر بھیجا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس کے ماں سائرہ بانوں کو بیٹی چوبیس نومبر کو حلدوانی میں ایک بائک نے زوردار ٹکر مار دی تھی جس کی اپچار کے دوران موت ہو گئی اس معاملے میں اس نے تین بار پولیس سے شکایت کی لیکن پولیس نے اس کی نہیں سنی لیکن اب پولیس کو مکھی منتری کے ہستکشیب کے بعد آروپی چالک کے خلاف مقدمہ درج کر کاربائی شروع کرنی ہی بڑی اتراغن میں بیٹے چوبیس گھنٹے میں آٹھ نئے کورونا سنگرمیت ملے ہیں لیکن کسی بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے وہیں سات مریض ٹھیک ہوئے ہیں آٹھ جنوں میں ایک بھی سنگرمیت نہیں ملا ہے وہیں علموڑا حریدوار اور پولی میں ایک ایک دہرادون میں دو اور نینیتال میں تین سنگرمیت ملے ہیں راجستان کے کورونا وائرس کے اومکرون ویریٹ کے نو ماملے سامنے آئے ہیں ہیدر آباد ائرپورٹ پر تیرہ یاتریوں میں کورونا وائرس کی پشتی ہوئی ہے مہاراشٹ میں اومکرون ویریٹ کے ساتھ نئے ماملے سامنے آئے ہیں تامیل نادو میں بھی سنگرمیت سے آیا ایک یاتری مدوری ائرپورٹ پر کورونا پوزیٹی پایا گیا ہے وہیں ڈلی میں تنزانیہ سے لوٹے اگزیکٹی میں اومکرون کنفرم ہونے کے بعد سرکار کی چندہ بڑھ گئی ہے ڈلی میں اومکرون کی دستک کے ساتھ ہی ڈلی سرکار پوری طرح آلیٹ ہو گئی ہے ڈلی سرکار نے اب کیندر سے انتراشتی اڑھانے بند کرنے کی مانگ کی ہے ڈلی کی مکھی منتری اروند کیجریوال کے بعد ڈلی کی سواسن منتری ستیندر جین نے بھی انتراشتی اڑھانوں پر پرتیبند لگانے کی مانگ کی ہے ہریانہ کے کنڈلی وانڈر پر جاری کسان آندولر کے مکھی منج کے پاس چھے کسانوں نے ایم ایس پی کی گارنٹی کے قانون بنانے کی مانگ کو لے کر بھوکھڑتال شروع کر دی ہے کسانوں کی مانگ ہے کہ ایم ایس پی پر کمیٹی نہیں بلکہ گارنٹی قانون بننے کے بعد ہی وہ واپس لوٹیں گے بابری ویدوہنس کی ورشگارٹ پر اترپدیش میں الٹ جاری کیا گیا ہے یو پی کے اپر پولیس مہانے دیشک قانون ویستہ نے اس سمبند میں سبھی زیلوں کے افسروں کو سترکتہ برتنے کے نردیج دیے ہیں خاص کر آیودھیا ماتھورا اور کاشی میں ویشیش سترکتہ برتنے کے نردیج دے گئے ہیں چکروات جواد تو کمزور ہو گیا ہے گہرے دباؤں میں بدل گیا ہے لیکن ایک تازہ پششیمی وکشو پششیمی ہمالے کے پاس ابھی بھی موجود ہے یہی نہیں دکشن گجرات تٹ کے قریب پوروطر ارب ساغر پر ایک اور سرکولیشن وکشید ہو گیا ہے اس کی وجہ سے دیاپک موسمی بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتا ہے جسے دیش کے کئی حصوں میں ٹھٹرانے والی سردی کی شروعات ہونے کا انوان ہے کیندری منتری جتیندر سنگھ نے کہا کہ تٹی اور سمندری سوتروں سے پرابت سمندری کھنیج دیش کی بھوشتی کے ارثیویوستہ کے لئے اہم ہوں گے وہیں نکل اور کوبارڈ جیسی دھاتو بھوشتی کے جلوائیو پریورتن کی چنوٹیوں سے نبٹنے کے لئے ایک ریپورٹ کے مطابق دیش کی پچاس پرتیشت ویس کا آبادی پوری طرح سے ٹھٹکا کریت ہو گئی ہے اس پر کیندری سواسومنتری منسوک منڈاویا نے ٹوٹ کر کے کہا کہ بدھائی ہو بھارت یہ بہت ہی گرو کا شڑ ہے کیونکہ پچاس پرتیشت سے ادھیک ریوگی آبادی کو اب پوری طرح سے ٹھٹکا کر دیا گیا ہے ایس ایس راجہ مولی کی فرم آر 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 کے ریلیز کی تیاری شروع ہو گئی ہے اس فلم کو امریکہ میں اب تک کے سب سے بڑی ریلیز ملنے جا رہی ہے اس فلم کو یو ایس میں قریب 999 ملٹی پلیکس میں ریلیز کیا جائے گا ایسا کرنے والی پہلی فلم بھارتی فلم بن جائے گی امریکہ میں اتنی بڑی ریلیز آج تک کسی بھی ہندی یا انبہشائی فلم کو نہیں ملی ہے تو دیش اور پردیش کے ان مکھی خبروں میں ابھی کے لئے اتنا ہی باقی کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے جے جائن نیوز موسیقی